سیدھا جو ہے یو جی سی نورمز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وائلیشن اکھیل بھارتی بیدارتی پرشت کی جمہو کشمیر اکائی نے اسسسٹنٹ پروفیسروں کی برتی جو جی سی کے نجموں کے تحت کرنے کی مانگ کی ہے بیدارتی بوون آمفلا میں اجوجت ایک پترکار بارتہ میں اکھیل بھارتی بیدارتی پرشت کی راجے سچیب اکشی بلوریا نے کہا کہ اسسسٹنٹ پروفیسروں کی برتی میں جس پکریہ کا پالنگ کیا جا رہا ہے بے سیدھے طور پر جو جی سی کے نجموں کا اولنگن کیا جا رہا ہے اکشی بلوریا نے جمہو کشمیر میں پبلک جنورسٹی بل کو منظوری دینے کا بروز جتاتے ہوئے کہا کہ پبلک جنورسٹی بل کے لاغو ہونے سے بشبیدیلے کی سبائتہ پورے طرح سے پروابط ہوگی اور اس کے لاغو ہونے سے بشبیدیلے میں نوکر شاہی کا دخل بھی بڑھے گا آخیل بارتی بیدارتی پرشت کی راجے سچیب اکشی بلوریا نے جمہو کشمیر سربیس سیلیکشن بورڈ کی پرکشاؤں کا رد کرنے کے بشے پر بھی سرکار سے سنگیان لینے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ پرکشاؤں کے رد ہونے سے بیدیارتیوں کے بیچ اصنطوش بڑھ رہا ہے دھان میں ہوگا کہ کل ہی جو ہے جے کے اس اس بی دوارہ جو ہے نوٹیفیکیشن آئی ہے فنانچل اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے اگزام کو لے کر کے پوسپونمنٹ کی اور کافی لمبے سمی سے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو اگزام ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن آتی ہے یا تو وہ سکراب ہو جاتی ہے یا تو وہ کینسل ہو جاتی ہے یا پوسپون ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ویدیارتیوں کے بیچ میں ایک اصنطوش کا بھاو بھی ہے اور اس کے لئے کہیں نہ کہیں جے کے اس اس بی کو جو ہے ذمہ وار جو ہے ویدیارتی اور ویدیارتی پریشت جو ہے ٹھہرا رہی ہے کہ لمبے سمی سے کوئی بھی اگزام جو ہے صحیح طریقے سے کنڈک نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے دھان میں ہوگا کہ پی ایسی جو اسسٹنٹ پروفیسر کا سیلیکشن کریٹیریا ہے اس کا کریٹیریا کی ایک نئی نوٹیفیکیشن آئی ہے پہلے نوٹیفیکیشن آئی تھی جس میں اکیڈمکس کو ٹوٹل ٹین مارکس جو دیئے گئے ہیں اور ویدیارتی پریشت کے ویرود کے بعد اور ویدیارتی پریشت نے سمیں سمیں پہ اس ویشے کو اٹھایا تو پھر ایک نئی نیو نوٹیفیکیشن آئی ہے جس میں اب ٹین سے بڑھا کر کے ففٹین پوائنٹس جو ہیں وہ اکیڈمکس کو دیئے گئے ہیں پی ایسی دوارا اسسٹن پروفیسر کی ریکروٹمنٹ کے لیے پرانتو کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ سنتوش جنک نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سیدھا جو ہے UGC norms کو ویلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویلیشن کی جاری ہے تو ابھی بھی ہم لوگ ایسی مانگ کرتے ہیں کہ UGC norms کے تحت ہی اسسٹن پروفیسر کی ریکروٹمنٹ ہو اور ویدیارتیوں کو تھوڑا راحت ملے اور exams جو ہے وہ transparent طور پر جو ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی public university bill کا ویشے ہے کہ public university bill کو لے کر کے بھی جمہ کشمیر میں اس کو پاریت کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک چنتہ کا ویشے ہے ویدیارتیوں کا بیچ کیونکہ اس سے یونیورسٹی کا جو atmosphere ہے وہ ایک دم سے بدلے گا بیوروکریسی کے ہاتھ میں یونیورسٹی سوپی جا رہی ہیں یونیورسٹی جو ہے ابھی تک انبھاوی پردھیاپک رہے ہیں جو انبھاوی لوگ رہے ہیں academics میں وہ سنبھالا کرتے تھے اور اس bill کے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں direct جو ہے بیوروکریسی کی interference اس میں ہوگی جو کی یونیورسٹی کی atmosphere کے لیے صحیح نہیں ہے تو ہم ویدیارتی پریشت مانگ کرتے ہیں کہ ان تینوں ہی ویشہ کو LG سرکار جو ہے ان پر سنگیان لے اور جلد سے جلد ان پر کوئی کاروہ ہی کرے